بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب ناما کے ناظرین و سامن السلام علیکم 29 اگس 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک علام حمد فوت ہوئے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا لہٰذا انہیں امانتاً کراچی میں سپردے خاک کر دیا گیا کچھ عرصہ کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق جب ان کی میت کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، دو گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے گورکن نے جیسے ہی قبر کھو دی اور تکتے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سامپ چکر لگاتا دکھائی دیا گورکن نے لاتھی سے اس سامپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پسٹول سے چھے گولیاں داگ دیں مگر سامپ کو ایک بھی گولی نہ لگی چنانچہ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپریے کا چھڑکاؤ کر کے قبر آرزی طور پر بند کر دی گئی دو گھنٹے کے بعد جب قبر دوبارہ کھو دی گئی تو وہ سامپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا چنانچہ باہمی صلاح و مشبرے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شایع ہوئی جو کچھ یوں تھی سابی گورنر جنرل غلام حمد کی میت سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ